تو آج ہم بنانے والے ہیں صبح کے ناشتے کے لئے اور بچوں کی ٹیفین کے لئے مونگ کی جو موڑ آگئے لے وہ مونگ کی دال کے ہم نے سبزی بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک چمت تیل لے لیے اس میں ہم نے کڑی پتہ دال دیئے ہیں یہاں پر ہم تھوڑی سے ہری مرچ کو ایڈ کر دیتے یہاں پر جیسا کہ تیکھا کم بنا رہی ہو کیونکہ بچوں کو ٹیفین پر دینا اس لئے میں نے یہاں پر کم مرچی آئیڈ کری اور ایک پیاس کو ہم نے بارک چاپ کر کے لینا ہے یہاں پر پیاس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سے یہ پک جائے بس اتنا ہی زیادہ ڈاک کلر آنے تک نہیں کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا اس کا ہلکا سے کلر چینج ہوگی تو یہاں پر میں نے ایک چوتھا ہی چمچ ہلدی پاورڈر آئیڈ کر دیا اور اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بناتے تو بہت یمی بنتا ہے یہاں پر میں نے ایک چوتھا ہی چمچ ادرک لسن کا پیسٹ آئیڈ کی جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اس لئے تو جیسے آپ اس میں دال دیتے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے میکس کر لینا دیکھیں اس کے پر ہلکی ہلکی طریقے سارے یعنی تیل چھوٹ رہا ہے جو ادرک لسن دالے ہیں اس کو تو یہاں پر ہم ٹاماٹر آئیڈ کر دیتے ہیں بارک چوپ کیے ہوئے اور اسے بھی اچھی طریقے سے پکا لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ٹاماٹر دال کر بھی ہم نے اسے اچھی طریقے سے پکا لیے ہیں بس یہ سٹیج میں آ کر ہم جو مونکی دالے جو اس کو ہم نے بھگو کر موڑا آنے تک اسے رکھے تھے باندھ کر اس میں سوادہ نوسہ نمک آئٹ کر دیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کا اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے آپ کو یہ جو مونکی دالے اسے بھگونا کیسے اور ایک رات میں تو جب یہ اچھی طریقے سے میکس ہو جائے ہم ہرا دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے بارک کٹ کر کے لیے ہے اور یہ دال کر بھی ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے یہاں پر ہمیں تھوڑا بھی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے بھگو کر رکھے تھے تو یہ سافٹ ہو چکے ہیں بس اسے بھاپ پر پکانا ہے اسے ہم دھیمی گیس پر پانچ منٹ پکا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ بننے والا ہمارا صبح کا ناشتہ بچوں کا ٹی فیڈ ریڈی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے بنا کر ٹرائے کریے ریسی بھی پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے تھانکیو بائی بائی